امران خان دور حکومت کے سپیکر قومی اسیبلی اسد قیسر حاضر ہو ایف آئی اے پشاور نے سابق سپیکر قومی اسیبلی کو طلب کر لیا گیارہ آگست کو ایف آئی اے خیبر پکونخواہ آفس میں دن دو بجے ذاتی حیثیت میں حاضر ہونے کا نوٹس جاری کا اکبر ایز بابر کیس کے فیصلے کے مطابق آپ کے دو بینک اکاؤنٹس ہیں آپ دو بینک اکاؤنٹس کھول لیں اور انہیں چلانے سے منسلک ہیں آپ سے بینک اکاؤنٹس سے متعلق سوالات کے جوابات درکار ہیں فنڈنگ کون کہاں سے بھیجواتا تھا کچھ حلم نہیں یہ بھی نہیں پتا کہ رقم کہاں کچھ ہوئی رقم پی ٹی آئی کے فائنانس مینجر کو دیتے تھے دستخط شدہ بلانک چیک لیے جاتے تھے فارن فنڈنگ دیگر اکاؤنٹس کے علاوہ ملازمین کے سیلوری اکاؤنٹس میں بھی آتی رہی ایف آئی اے کی تحقیقات کے دوران عمران خان کے پرنسپل سیکیٹری سمیت چار ملازمین کے انکشافات تحریک انصاف فارن فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن کی ریپورٹ میں نامزد تین ملازمین طلب ملازمین محمد رفیق تاہر اقبال محمد ارشد سے انکوائری ایف آئی اے نے ڈاکٹر اتھر وحید کی سربراہی میں پی ٹی آئی ممنوع فنڈنگ کیس میں پانچ رکنی مانیٹرنگ ٹیم تشکیل دے دی کیس کی تحقیقات کے لیے ایف آئی اے میں ایمرجنسی نافذ ایمران کو بچانے والوں نے اس کے سر سے ہاتھ اٹھا لیا ہے الیکشن کمیشن کے فیصلے سے ایمران خان بھی نااہل ہوگا اور اس کی جماعت پر بھی پابندی لگے گی نورلی کے رانوما جعبد لطیف کا دعویٰ کہا کہ جو جو ایمران خان کا اصلی چہرہ نظر آ رہا ہے اس کے فراڈ عوام میں نمائی ہو رہے ہیں وہ بغدور نہیں جب پی ٹی آئی کا ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہوگا وفاقی وزیر نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ ملیان نواز شریف 15 ستمبر تک ممکن ہے پاکستان پہنچ جائیں چیف سیکیٹری پنجاب کامران علی افصل نے اپنے عہدے پر مزید کام کرنے سے معذرت کر لی صوبے سے خدمات واپس لینے کے لیے اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن کو مراسلہ لکھ دیا لکھا کہ ذاتی وجوہات کی بنا پر عہدے پر کام جاری نہیں رکھ سکتے پنجاب سے ان کی خدمات واپس لی جائیں چیف سیکیٹری پنجاب کامران علی افصل نے عملی طور پر بھی کام چھوڑ دیا پنجاب کابینہ کے اجلاس وزراء کی حلف برداری میں چیف سیکیٹری غیر حاضر رہے قریبی ذرائع کے مطابق چیف سیکیٹری کا موقع ہے کہ تبادلے سیاسی تبدیلی کی بنیاد پر نہیں کارکردگی کی بنیاد پر ہونے چاہیے ٹرانسفر پوسٹنگز کے احکامات پر صرف دستخط کرنے والا ربر سٹیمپ نہیں بن سکتا سیاسی تبدیلی اور فیصلوں سے پہلے ہی بیروکرسی کا کام متاثر ہوا ہے پروے زلاحی وزارت اعلیٰ کا منصب سنبھالنے کے بعد سے اب تک اہاں مہدوں پر پچاس سے زائد افسران کے تبادے کر چکے اس سے قبل آئے پنجاب راو سردار کو تبدیل کر کے آئی جی ریلویز لگایا گیا سی سی پی او اور دی آئی جی آپریشنز کو بھی تبدیل کیا گیا دی آئی جی آپریشنز کو سی ٹی جی تائنات کرنے کے بارہ گھنٹے بعد او ایس ڈی کر دیا گیا تھا وفاقی حکومت نے محرم الحرام کے پیش نظر فلحال چیف سیکرٹری کو کام جاری رکھنے کی ہدایت کر دی نصبیلہ میں فوجی افسران کی شہادت پر پی ٹی آئی نے ٹرولنگ کی ایک جماعت کا مائنسٹ ہی ٹرولنگ ہے وزیر اطلاعات مریعہ منانزب نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے امران خان فورن ایجنٹ ہے تحریک انصاف فورن ایجنٹ پارٹی ثابت ہو گئی فیصلے میں کہا گیا کہ امران خان نے جانتے بوچھتے ہوئے یہ کیا اب یہ تقنیقی وجوہات بیان کر رہے ہیں امران خان جھوٹ بول رہا ہے یہ تقنیقی معاملہ نہیں ہے کل فواد جوزری دے ایک مہینے میں عام انتخابات کروانے کا الٹی میٹم دیا پھر امران خان نے پچیس ستمبر کے زمنی انتخابات میں نو ہلکوں سے الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا آج تحریک انصاف نے فیصلہ بدل دیا الیکشن کمیشن کا انتخابی شیڈیول اسلام آباد ہائی کورٹ پر چیلنج کر دیا ریجسٹر آر آفیس نے درخواست بودھ کو سمات کے لیے مقرر کر دی پھر بعد میں تحریک انصاف نے پھر بیٹھک لگا لی امران خان کے نو ہلکوں میں زمنی انتخابات سے متعلق قانونی امور کا جائزہ لیا گیا امران خان نے دوبارہ حکومت سے عام انتخابات کی تاریخ دینے کا مطالبہ کر دیا حکومت کو ناکام کرا دے دیا تحریک انصاف کا چودہ اگست کو پریڈ گراؤن میں جلسے کا فیصلہ معیشت کے لیے بے مند تھیری کم خریداری کم خسارہ وزیر خزانہ مفتا اسماعیل نے معیشت کنٹرول کرنے کا گور بتا دیا پریس کونفیس میں کہا کہ ملک میں تین ماہ کے لیے درامداد کرنے میں مشکل رہے گی ستمبر تک تکلیف ہوگی پریس کونفیس میں کہا کہ دنیا سے ادھار مانگتے شرم آتی ہے اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلائیں مشکل فیصلے کیے تبانائی کی قیمتیں بڑھائیں ہماری خریدی گئی گیس ملک کو بچا رہی ہے ہم نے حکومت میں آ کر فیصلہ کیا کہ پاکستان کو ڈیفولٹ نہیں ہونے دیں گے لسی اس کے لیے سرکولر جاری کریں گے پیش گیر طلا پر ادائیگی کی اجازت ہوگی سندھ میں مانسون کے چوتھے سپیل کی اینڈری ہیدر آباد، میرپور خاص، بدین، عمر کوٹ اور گرد و نواح میں رات گرد چمک کے ساتھ بارش مہتمہ موسمیات کی کراچی میں چند مقامات پر تیز بارش کی پیش گوئی کل بھی بارش کا امکان لاہور کے مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ جاری مول روڈ، ہال روڈ، ڈیویس روڈ، اقبال ٹاؤن، ہربنسپورا، شملہ پہاڑی کے اطراف بادل برسے، چمن سمیت بلوچستان کے مختلف شہروں میں بھی بارش مشرقی بلوچستان میں سیلابی صورتحال کی وارننگ جاری نو اگست تک بالا علاقوں میں موسطدھار بارش کا امکان وفاقی حکومت بارش اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امرجنسی نافذ کر دی وزیر اعظم شہباز شریف نے وزارت خزانہ کو پانچ عرب روپے فوراں این ڈی ایم اے کو جاری کرنے کی ہدایت کر دی ہمارے آمدن ہی تنی نہیں ہے کراچی میں لوڈ شیڈنگ کہیں زیادہ کہیں بہت زیادہ مستثنہ اور غیر مستثنہ علاقے سب برابر بدترین لوڈ شیڈنگ کا دورانیاں چار سے چودہ گھنٹے تک پہنچ گیا شہر میں لوڈ شیڈنگ ہی لوڈ شیڈنگ بجلی بند پنکھیں کیسے چلیں راتوں کی نیند دن کا سکون سب برباد کھارا در لیاری نیا آباد کورنگی اورنگی نازم آباد نورت نازم آباد ایف بی ایریا، ڈیفینس، محمود آباد، گلستان جوہر اور نورت کراچی سمیت شہر کے متعدد علاقوں میں طویل لوڈ شیڈنگ سے شہری پریشان ترجمان کے الیکٹک نے دعویٰ کیا ہے کہ جاری کیے گئے شیڈیول کے مطابق لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے بلوچستان بارشوں اور سیلابی ریلوں سو سنبھل نہ سکا کلہ سیف اللہ کی بستی مارپال کے شہری ایک ہفتے سے علاقے میں محصور بارشوں سے سب کچھ برباد ہو گیا راستے بند ہونے سے متاثرین تک کھانا پہنچا نہ پانی جانور بھی پیاس سے نڑھال نصیر آباد میں میرپور، جھل مقسی جیرہ مراج جوالی سمیت متعدد سیلاب متاثرہ علاقوں میں متاثرین انداد کے منتظر مستونگ میں متاثرین کا انداد نہ ملنے پر احتجار سڑک بلوک کر دی بارشوں سے توبہ چگزے کی بیشتر سڑکیں برباد ہو گئی جیو نیوز کی ٹیم ماں کو کچھ پہنچ گئی خافلی کے نئے سربراہ کے انتخابی شیڈیور پر الیکشن کمیشن کے حکم امتنہ کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر درخواست خافلی کے سیکیٹری کابل علی آغا نے دائر کی کا وزیرالہ کے انتخاب کے معاقے پر پارٹی سربراہ شجاعت حسین نے غیر قانونی ہدایت پر مبلی خط دپٹی سپیکر کو لکھا اس خط کے ردعمل پر پارٹی کارکنوں نے شجاعت حسین کے گھر کے باہر بھرپورے تجاج کیا کومن ویلٹ ریسلنگ میں پاکستانی پہلوانوں کی شاندار کارکدگی چہتر کلو گرام میں محمد شریف طاہر نے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا میڈل یقینی ہو گیا ستانوے کلو گرام میں طیب رضا اور ستاون کیجی میں علی اصد کو سیمی فائنل میں شکست برونز میڈل کے لیے مقابلہ کریں گے ایک دو نہیں کئی بار گھوما دیا پہلوان انامبت اور زمان انور اپنی اپنی ویٹ کیٹیگریز میں چاندی کے تمغے حاصل کر چکے پہلوان انایت اللہ کانسی کا تمغہ جیتنے میں کامیاب رہے ایونٹ میں پاکستان تمغوں کی تعداد پانچ ہو گئی کانسی کا تمغہ جیتنے والے انایت اللہ کا سہورتوں کے فقدان کا شکوا کہا پیڈریشن کے پاس اتنا بجٹ نہیں کے باہر بھیجا جائے پاکستان کے لیے ایک اور تمغے کی امید نوجوان سپرنٹر شجر عباس دو سو میٹر دوڑ کے فائنل میں پہنچ گئے آج ایکشن میں نظر آئیں گے فائنل آج راہ ڈیڑھ بجے ہوگا شجر عباس نے دو سو میٹر ریس کے سمی فائنل میں ٹاپ ایٹ اتلیچ میں جگہ بنائی تھی شجر عباس کی والدہ بیٹے کی کامیابی کے لیے پر امید کہتی ہیں امید ہے بیٹا پنجاب کابینہ کے ایک کے سرکان نے حلف اٹھا لیا گوونہ پنجاب بلی غور رحمان نے وزراء سے حلف لیا وزیر علیہ چوہدری پرویز علاہی کی گوونہ ہاؤس میں تقریب میں شرکت صوبائی وزراء کو مبارک بات کہا ہمارے اگدامات کا مہور غریب عوام کی فلاح ہے امید ہے وزراء عوام کی خدمت کے لیے دن رات ایک کریں گے کابینہ کا پہلا اجلاس وزیر علیہ چوہدری پرویز علاہی کی زیرہ صدارت جاری آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا کی لزبیلا حادثے کے شہدہ کے اہل حقانہ سے ملاقات آرمی چیف کی راولپنڈی میں میجر جنرل امجد حنیف اور میجر محمد طلح منان کے گھرامت آرمی چیف نے کہا شہدہ ہمارے ملک کا فخر ہیں صدر مملکت عارف علوی کی نفرت انگیز ٹویٹس کی مضمت ایک بیان میں کہا کہ لزبیلا حادثے کے شہدہ کے جنازے میں ان کی عدم شرکت سے غیر ضروری تنازہ کھڑا کیا گیا شہدہ کے لوہیکین کے غم کا احساس ہے جب شہدہ کے گھر والے روئے تو وہ بھی روئے کوئی شک نہیں پاکستان ان لازوال قربانیوں کی وجہ سے ہی محفوظ ہے نفرت انگیز ٹویٹس کرنے والے ہماری ثقافت اور مذہب سے واقع نہیں جن لوگوں نے وطن کی خاطر جان قربان کی ہم ان کی توہین کیسے کر سکتے ہیں ذرائقہ کہنا ہے کہ صدر مملکت پاک فوج کے شہدہ کے جنازوں میں شرکت کرنا چاہتے تھے مگر سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی ٹرولز کی جانب سے کیے گئے منفی پروپیگینڈے کے بعد صدر مملکت کو جو فیڈبیک دیا گیا اس کے باعث انہوں نے شہدہ کے جنازوں میں شرکت نہیں کی ڈی جی آئی ایس پی آر سے جب اس بارے میں جیو نیوز کے پروگرم نیا پاکستان میں سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ وہ اس پر کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتے سوشل میڈیا کیمپین کا آپ نے ذکر کیا جنرل صاحب اسی کیمپین میں صدر پاکستان جو مسلح فوج کے کمانڈر ہیں ان کے بارے میں کہا گیا کہ شہدہ کی فیملی نہیں چاہتی تھی کہ وہ جنازے میں شریک ہوں اس بارے میں کیا تفصیل شیئر کرنا چاہیں گیا میں میرے خیال میں اس بارے میں کومنٹ نہ کروں تو بہتر ہے میرا نام محمد مدیب کیانی ہے میں پی ٹی آئی آئی ایس ایس انسان سوڈن پینٹریشن کا سینیر ٹی پی ٹی کنوینیر آؤں دو سال کے لئے اور کل میں نے دو ٹویٹس کیے ایک سردینہ کیانی پیج تھا اور ایک امران ریاض خان پیج تھا جسے میں نے یہ ساری انفرمیشن لکھے جو ٹویٹ میں نے جنریٹ کیا اور وہ میری بہت بڑی گلتی تھی اس میں سے کچھ بچ لسنی تھا اور میں نے اس کی تصدیق بہت 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 بھی میرے بیٹے نے کل ایک ٹویٹ پیر دیا تھا جو کہ قابل اتراز تھا اور میں اس چیز کی گواہی دیتا ہوں کہ آندہ یہ کام نہیں ہوگا ہم اس چیز سے دور رہیں گے اور میں اپنے بیٹے کی تمام اکٹیویٹیز پر نظر رکھوں گا ہم موجبے بطن لوگ ہیں اور پاکستان نارمی جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس طرح ہماری لگوں میں ہے ہم اس کا دل جانت اترام کرتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے آئے اس پی آر نے کہا ہے کہ لزبیرہ ہلیکاپٹر حادثے کے بعد سوشل میڈیا پر منفی مہم کے باعث شہدہ کے لاوہیقین کی دلازاری ہوئی شہدہ کی فیملیز اور افواج پاکستان کے رینکن فال میں شدید غم و غصہ اور استراب ہے کچھ بے حص حلقوں کی جانب سے سوشل میڈیا پر تکلیف دے اور توہین آمیز مہم جوئی کی گئی یہ بے حص رویے ناقابل قبول اور شدید قابل مضمت ہیں اس مشکل اور تکلیف دے وقت میں پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی تھی لزبیرہ کے ہلیکاپٹر حادثے میں پاک فوج کے لیفٹنڈین جنرل سرفراز علی سبیت پاک فوج کے چھے افسران نے جامع شہدت نوش کیا تھا پاک فوج کے خلاف منفی مہم چلانے کے بعد اپنے رویے پر شرمندگی ظاہر کرنے والے ٹول کا بیان بھی جاری نوجوان نے بتایا کہ وہ انصاف سٹوڈنس فیڈریشن کا سینئر جپٹی کنوینر رہا ہے اس نے توہین آمیز ٹویچ کیے جو بلکل جھوٹ تھے اور اس نے تصدیق بھی نہیں کی تھی وہ اپنے رویے پر شرمندہ ہے نوجوان کے والد کا ابھی اپنے بیٹے کے ٹویچ پر اظہار معذرت ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے کہا ہے کہ یکم اگست کو ہیلیکاپٹر کا افسوس ناک حادثہ ہوا جس کے بعد ہم سب کرب سے گزر رہے تھے حادثے کے فوراں بعد سوشل میڈیا پر منفی پروپیگینڈا شروع کیا گیا جس سے بہت دلازاری ہوئی شہدہ کے لوہی کین کو سوشل میڈیا پر پروپیگینڈے سے بہت دکھ ہوا جی آئی ایس کے پروگرام نیا پاکستان میں گفتگو کرتے ہوئے میجر جنرل بابر افتخار نے کہا پوری قوم شہدہ کے ساتھ کھڑی ہے قوم کا جتنا شکریہ ادا کیا جائے کم ہے سوشل میڈیا پر منفی پروپیگینڈا کرنے والے اناثر کو مسترد کرنے کی ضرورت ہے بے حصی کا یہ رویہ قطعی طور پر ناقابل قبول ہے اس کی ہر فورم پر حوصلہ شکنی کرنی چاہیے میجر جنرل بابر افتخار نے کہا کہ ایمر از زواہری کے واقعے پر وزارت خارجہ نے بہت واضح بیان جاری کیا ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کاروائی میں پاکستان کی زمین استعمال ہوئی ہو بیجا قسم کے بیانات دیے جاتے ہیں جس کی کوئی ثبوت نہیں وزارت خارجہ کی وضاحت کے بعد کسی بیان کا تک نہیں بنتا سنیٹر رضا ربانی کہتے ہیں صدر پاکستان ڈاکٹر آر فلوی کا کسی کے مشورے یا کسی اور وجہ سے ہیلیکوپٹر حادثے کے شہدہ کی نمازی جنازہ میں شرکت نہ کرنا قابل تشویش ہے صادر بحیثیت سپریم کمانڈر اپنے فرائض سر انجام دینے سے قاسر ہیں انہیں فوری طور پر مصطفی ہو جانا چاہیے آئین کے آج کل دو سو تیتالیس کی شک دو کے مطابق افواج پاکستان کی سپریم کمانڈ صدر مملکت کے پاس ہے ایف بی آر نے ملک کے سو سے زائد بڑے ریٹیلرز کے خلاف ایکشن کا فیصلہ کر لیا پوائنٹ آف سیل سے غیر منسلک ریٹیلرز کا انپوٹ ٹیکس کلیم زب کر لیا جائے گا پی او ایس سے منسلک ہونے کے لیے بڑے ریٹیلرز کو دس اگست کی ڈیڈ لائن دس اگست تک ریٹیلرز منسلک نہ ہوئے تو انپوٹ ٹیکس کلیم تصور نہیں ہوگا ریٹیلرز کو ساٹھ فیصد تک انپوٹ ٹیکس کلیم کرنے کی اجازت تھی ایف بی آر کے مطابق بڑے ریٹیلرز کو جولائے دو ہزار اکس سے منسلک ہونے کی ہدایت کی تھی ریٹیلرز کے خلاف نوٹس جاری کر کے کاروائی کا آغاز کیا جائے گا پی او ایس سے غیر منسلک ریٹیلرز کی بڑی تعداد کراچی لاہور فیصل آباد کی ہے کراچی کے سرکاری کالیجز سے آرز گروپ ختم کر دیا گیا سترہ کالیجز میں بغیر کسی وجہ کے کمپیوٹر سائنس کے داخلے دیئے گا ہے داخلہ پالیسی کالیجز کے میار کو ختم کرنے کے مترادف ہے کالیجز پرنسپلز کا محکمہ تعلیم سن سے خط لک کر تحریری طور پر اتجاج وزیر تعلیم سردار شاہ نے کہا کہ آرز گروپ ایمننگ شفٹ میں منتقل کیا ختم نہیں کیا بچوں کی زیادہ تعداد کمپیوٹر سائنس میں بڑھ رہی ہے اس سال ایک لاکھ تیس ہزار بچے داخلہ لیں گے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نئیم و رحمان کہتے ہیں کراچی کئی مسائل سے دو جار ہے اس وقت شہر میں بدترین لوڈ شیڈنگ جاری ہے مستثنہ علاقوں میں بھی غیر اعلانی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے بلدیاتی انتخابات کے فوری نقاض اور سرکاری مدافلت کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں پیٹیشن جمع کروائی ہے الیکشن سے فراد نہیں ہونے دیں گے الیکشن کمیشن نے بارش کا بہانہ بنا کر الیکشن موقع کر دیا جو بیلٹ پیپرز چھپ چکے تھے وہ غیر محفوظ ہیں حافظ نئیم و رحمان کا تمام پولنگ سٹیشنز پر آرمی اور رینجز تائنات کرنے کا مطالبہ جس گھر کا چوکیدار چوروں سے مل جائے اس گھر کو کوئی بچا سکتا ہے کراچی والے اپنا چوکیدار بدلیں پاک سرزمین پاچی کے چیمن مصطبا کمال سے دکومت پر برس پڑے کاک کراچی کی کسی کو فکر ہے یہ ملک آٹو پر چل رہا ہے نالوں کی صفائی بارش شروع ہونے کے بعد شروع نہیں کی جاتی اسی فیصد کراچی کا مسئلہ پینے کے پانی کا ہے ہم دوبارہ اس شہر کو اچھا بنا سکتے ہیں لاہور میں کورونا مصبت کیسز کی شرح نو فیصد ہو گئی فیصل آباد میں آٹھ فیصد پشاور سات فیصد اسلام آباد میں ساڑھے چھے فیصد ہو گئی چوبیس کھنچوں کے دوران ملک میں کورونا کے وزید چھے سو اتہتر کیسز ریپورٹ کورونا مصبت کیسز کی شرح تیرہ شارعہ دو پانچ فیصد رہی کراچی میں شرح ایک فیصد سے زیادہ سندھ میں موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی کوئچہ میں آج نو اور دس محرم الحرام کو موبائل فون سرویس بند رکھنے کا فیصلہ بولان جعفر آباد اور جہل مکسی میں بھی موبائل فون سرویس بند رہے گی پفاقی حکومت کا نو اور دس محرم الحرام کو چار اصوبوں میں فوج تائنات کرنے کا فیصلہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بھی فوج تائنات رہے گی امریکی وزیر خاجہ انٹونی بلنکن کہتے ہیں کہ چین پر امن حل سے ہچ کر جبر زبردستی کی طرف بڑھ رہا ہے نینسی پلوسی کا دورہ تائیوان پر امن تھا چین نے مزائل داغنے کے علاوہ مختلف قسم کے غیر ذمہ دارانہ اقدامات کیے چین کا امریکہ کے ساتھ تابون کے چینلز کو بند کرنا غیر ذمہ دارانہ عمل ہے تائیوان سے متعلق سٹیٹس کو میں تبدیلی امریکہ نہیں چین کی جانب سے ہو رہی ہے مس کمیونکیشن سے بچنے کے لیے چین کے ساتھ مواصلاتی چینلز کھلے رکھیں گے اور امریکہ میں وائٹ ہاؤس کے خریب شادی کی اس سالگرہ کے دوران آسمانی بجلی گر گئی شادی کی چھپنوی سالگرہ مرانے والے بزرگ جوڑے سمیت تین افراد حلاق اور چار افراد شدید زخمی ہو گئے اس سے قبل امریکہ میں ایک شخص پر بجلی آگ گری تھی خوشقسمتی سے وہ شخص محفوظ رہا تھا موسیقی